امران خان سے متعلق تازہ ترین آرٹیکل بھی شائع ہو چکا ہے جیسے پہلے ٹرانسمیشنز کی تھی ابھی بھی اس آرٹیکل کے اوپر ٹرانسمیشنز کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام تو جناب کل کے ویلوگ میں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جبی کو اگنور کرتے ہیں لیکن یہ اگنور کرنے والی چیز ہے نہیں اس لیے اسو آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے نوٹس کر سکتے کیونکہ کورمنٹس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنا پیارا ہے اس کو کیسے اگنور کریں تو یہ آج کل یہاں پہ ہمارا تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنے میں بڑی مدد کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کافی اٹیچ ہو گیا تو پورا دن گھومتے پھرتے رہتا ہے ہی دہری عمران خان والے آرٹیکل کے اوپر کچھ ہی دیر میں بات کرتے ہیں لیکن پہلے ذرا سیاسی منظر نامہ ڈسکس کر لیتے ہیں جو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد کافی زیادہ ہیٹ اپ ہونے والا ہے کیونکہ آئینی ترمیم کی طرف پیش قدمی یا پیش رف بہت تیزی سے جاری ہے اور چند گھنٹوں کے بعد پارلیمنٹ شوڈاؤن شروع ہونے والا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلالیا گیا ہے سینٹ کا اجلاس بلالیا گیا ہے اور کسی بھی وقت اب آئینی ترمیم یا قانون سازی کے حوالے سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے جب حکومتی وزراء سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں جناب ہمارے تو نمبر ہی پورے نہیں ہے ہمارے پاس نمبرز ہی نہیں ہے اور ٹی وی پر آ آ کے آپ امیجن کریں کہ اگر حکومت کی یہ سٹریٹیجی ہو کہ وہ ترمیم کی طرف جا رہی ہے یا وہ کوئی ایسا ارادہ رکھتی ہے تو اکثر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ حکومت دعوے کرتی ہے کانفیڈنس شو کرتی ہے یا کانفیڈنس لگتی ہے کہ جناب ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں جب نہیں بھی ہوتے تو کہتے ہیں پورے ہیں آپ کو عدم اعتماد کے ٹائم پر یاد ہے کہ حکومت کہہ رہی تھی ہمارے پاس جب پنجاب میں ہونی تھی پنجاب اسمبلی میں کہ جناب ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے ہی نہیں سکیں گے پرویز لائی لیکن اس ٹائم انہوں نے لیا تھا تو ابھی اس ٹائم جو ہے سٹریٹیجی حکومت کی بلکل ڈیفرنٹ آئی ہے آ کے خود ٹیلیویجنز پر بتا رہے ہیں خود پریس کانفرسز میں بتا رہے ہیں ان کے وزراء بیانات دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کچھ نہیں کرنے والے یہ بیسیکلی اس لیے کہ لوگوں کو لگے کہ everything is under control کوئی ایسی ہنگامی کسی situation نہیں ہے پی ٹی آئی کے لوگ اپنی گرفتاریوں میں اور production orders میں الجے ہوئے ہیں کسی کو کوئی وہ tension نہیں ہے اس طرح سے ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئینی ترمیم جو ہے وہ کی جا سکے آج بھی جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے حکومتی وزراء سے آج بھی جب question ہوئے بلکہ وزیر قانون سے جب صاحبیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے ہم تو یہ گرفتاریاں ارکان کی production order ان کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں لیکن جس طرح کی body language ہے جس طرح کی تیاریاں ہیں جس طرح کی ملاقات ہیں اسے یا جو ابھی حلکے بھول کے دعوے سامنے آرہے اسے لگ رہا ہے کہ numbers game جو ہے وہ حکومت کا پورا ہونے جا رہا ہے کیونکہ مولانا فضل رحمان جو ہیں جن کے اوپر پی ٹی آئی بہر زیادہ depend کر رہی تھی اس time کہ مولانا کسی صورت وہ نہیں vote دیں گے اب انہوں نے بھی آہستہ آہستہ وہ بتانا شروع کر دیا کہ اگر کوئی judicial package یا judicial اصلاحات کی طرف معاملہ آئے گا تو پھر ہم اس کی حمایت کر سکتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی line and length وہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی جو ہے وہ ایسا package لے آئے ہیں جس میں judicial commission پلس جو پارلیمانی committee ہے وہ بیٹھ کے تیع کرے تو اس میں تو حکومت کے پاس واضح اکثریت آ جاتی ہے تو اس لیے یہ چپکے چپکے سے جو پیش رفت ہے یہ اب بڑھ رہی ہے آئینی ترمیم کی طرف یا قانون سازی کی طرف اور اس کے لیے numbers جو ہیں وہ پورے کرنے کا بار بار دعویٰ کیا جا رہا ہے اور امکان یہ ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ عراقین جو آزاد ہیں چار سے پانچ بتایا جا رہے ہیں وہ رکن بھی اس میں vote کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت پی ٹی کی پارلیمانی party کی binding میں نہیں ہے یا ان کے discipline کے under نہیں ہے تو اس لیے ان کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے پی ٹی نے خود بھی آج یہ واضح کر دیا ہے بلکہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے پانچ میبران سے چار سے پانچ میبران ایسے ہیں جن سے ہمارا رابطہ نہیں ہے اور اتنے ہی لوگ ان کو چاہیے حکمنا جماعت کو بشمول مولانا فضل الرحمن کی جماعت کے اگر مولانا ان کو vote دیتے ہیں تو چار سے پانچ ہی آزاد اور عراقین ان کو چاہیے میں اس وقت نمبرز گیم آپ کو انٹرسٹنگ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں ٹوٹل جو احوان ہے قومی اسمبلی کا وہ تین سو چھتیس کا ہے جو مقصود نشستوں والے نمبرز ہیں وہ نکال کے جو ٹوٹل تعداد بنتی ہے اس وقت جو اویلیبل میبران ہے کیونکہ مقصود نشستوں کے کچھ متنازم میبران ہے جن کی رکنیت جو ہے وہ موطل کی گئی ہے تو تین سو بارہ کے قریب لوگ بنتے ہیں جو اس وقت احوان کا حصہ ہے اور اس میں جو حکمرہ اتحاد کو آئینی ترمیم کرنے کے لیے جو نمبرز چاہیے جو دو تہائی اکثریت جسے بولتے ہیں یا وہ گولڈن نمبر چاہیے وہ ہے دو سو چوبیس کا اس وقت حکمرہ اتحاد اور اوپوزیشن میبران کے پاس جو نمبرز ہیں وہ اگر آزاد عراقین کو ملا لیتے ہیں چار سے پانچ آزاد عراقین اور مولانا فضل الرحمن مل جاتے ہیں تو یہ دو سو چوبیس کا جو نمبر ہے یہ وہ پورا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس میں ایمکی ایم کے لوگ بھی چاہیے ہوں گے ان کو کراچی کا پورا منڈٹ جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کا ایمکی ایم کے پاس گیا وہ شاید اسی وقت کے لیے گیا تھا یہ جو سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کی نشستیں ادھر سے مسلم لیگ نون کے پاس گئیں کچھ فیصلوں کے نتیجے میں وہ اب کام آنے ہے رحیم یار خان کا زمنی الیکشن اس سلسلے میں کام آئے گا اس کی ایک ایک نشست جو ہے وہ بڑی قیمتی ہوگی پھر پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین ہے وہ کام آئیں گے دین جا کے یہ دو سو چوبیس کا نمبر پورا ہوگا اور حکومتی حل کے جو ہے وہ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پورا کر لیا گیا ہے اگر نظر نہیں آئے گا تو شاید وہ ضمیر کی منڈیاں لگنے والا جو معاملہ تھا جو پہلے کھلے آم منڈیاں لگی تھی نا ایک بار لوگوں کی وہ سندھ ہاؤس والا سارا معاملہ اس بار اتنے بڑے لیول پر چکے نمبرز نہیں چاہیے چار سے پانچ لوگ ہی مینج کرنے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ اٹھائے گئے ہیں ہے ہی نہیں پی ٹی آئی ان کے بارے میں پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ کسی کی اہلیاں کسی کے بچے تو اس طرح معاملہ چل رہا ہے اور پلس کچھ ابھی حال ہی میں الیکشن جیت کر آنے والے رکنے اسمبلی کے بارے میں اشارے کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے کیم میسے جنہوں نے آخری جو ٹویٹ ہے اپنی وہ تین دن پہلے کی تھی غالباً وہ بھی ری ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کسی کا ٹویٹ اور انہوں نے عمران خان سے محبت کا اظہار کیا اور اس کے بعد سے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلکل خاموش ہے جب میں یہ ویلوگ شروع کرنے لگا تو میں نے چیک کیا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کوئی ریسنٹ ٹویٹ نہیں ہے اور پی ٹی آئی کو یہ شبہ ہے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو کہ شاید ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا چکا ہے یا وہ ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی زور زبردستی یعنی ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا گیا ہے اور شاید وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ ادھر ادھر کر سکتا ہے لیکن چونکہ یہ ابھی افواہیں ہیں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن مقصود نہیں ہے اس لیے جب وقت آئے گا تو پھر نام لے کے بھی بات کی جائے گی لیکن ابھی تک ایسے کچھ اشارے مل رہے ہیں اس سارے معاملے میں عمران خان کے خدشات جو تھے وہ درست ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو وہ جیل سے کر رہے تھے جب بیانات چل رہے تھے نا ٹیلویجن پر جب حکومت کہتی تھی کہ ہم کوئی آئینی ترمیم نہیں لا رہے ہیں جب سپریم کورٹ سے ریپورٹرز یہ خبریں دے رہے تھے کہ قاضی فائزیسہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ کوئی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے اس وقت بھی عمران خان جیل سے کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اس معاملے تک نہ جائیں تو اس لیے ان کے جو خدشات ہیں وہ بظاہر ایسا لگتا ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی زبانی اگر سنے تو لگتا ہے کہ وہ خدشات درست ہیں بہرحال چند ہی گھنٹے کا کام باقی رہ گیا ہے کل پرسوں یا منڈے تک یہ ساری سیچویشن جو ہے کلیر ہو جائے گی کہ یہ اجلاس کیوں بلائے جا رہے ہیں اسی ساری صورتحال میں آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی فضی ہوئی ہے اپنے ارکان کی وہ گرفتاری والا سارا معاملہ پروڈکشن آرڈر اور سب جیل قرار دے دیا گیا دیکھیں کتنی سیچویشن کو آپ ذرا انیلائز کرے ایک منٹ کے لیے پارلیمنٹ کے اندر سے جنہوں نے یہ قانون سازی کرنی ہے جنہوں نے ترمیم کرنی ہے جن کو سپریم کہا جاتا ہے اس احوان سے پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہوئے اس کے بلکل سامنے سپریم کورڈ آف پاکستان کے بلکل سامنے پارلیمنٹ ہاؤس کے بلکل سامنے پارلیمنٹ لوجز ہے اس کو ڈیکلیر کر دیا گیا سب جیل یعنی یہ تمام سپریم ادارے کے وہ میمبران جو ارسٹ ہوئے ہیں جن کا جسمانی ریمان تک اسلامباد ہائی کورڈ نے کالا دم قرار دے دیا ہے لیکن ابھی بھی ان کو سب جیل میں یعنی پارلیمنٹ لوجز کے سب جیل میں رکھا جائے گا کہ جناب آپ یہی پہ قید رہیں گے کسی سے بات نہیں کر سکتے نکل نہیں سکتے کہنے کو یہ وہ لوگ ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قانون بناتے ہیں تو بڑی تشویشناک سیچویشن ہے کہ ایک اقلیتی جو حصہ ہے احوان کا یا جن کے پاس عوام کا منڈٹ نہیں ہے وہ اکثریتی ہی نہیں بلکہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں جو کہ دو تہایی اکثریت کے ساتھ ہوتی ہے یعنی ایسا تاثر جائے گا کہ پورے احوان کی دو تہایی اکثریت کا کانفیڈنس ان کے پیچھے ہے اس قانون سازی کے پیچھے اور پھر یہ بھی لگے گا کہ پاکستان کے لوگوں نے ان لوگوں کو منڈٹ دے کے بھیجا کہ یہ قانون سازی کریں جبکہ حالات حقائق گراؤنڈ ریالیٹیز بلکل ڈیفرنٹ ہے ایک خبر جاتے جاتے آپ سے شیئر کروی ہے جو آ رہے تھے آرٹیکل شائع ہو رہے تھے کبھی ایک اخبار سے آ گیا کبھی دوسرے تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر یہاں سے نیو یارک ٹائم کا جو آرٹیکل بڑا ڈسکس ہو رہا تھا پچھلے دنوں میں عمران خان کے خلاف جو چھپا تھا اگر وہ آرٹیکل آیا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور آرٹیکل بھی آئے گا کیونکہ یہ آرٹیکل والا معاملہ اب ہمیں تو اندازہ ہے کہ کیسے آتے ہیں کیا ہوتا ہے معاملہ تو مجھے پتا تھا کہ ایک آرٹیکل اور آئے گا اور وہ آرٹیکل آ گیا ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کیوں عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہونا چاہیے اور پہلا جو آرٹیکل تھا کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اور اس میں پوری انہوں نے سلمان رشدی والی ساری چیزیں طالبان خان والی اور خواتین سے متعلق عمران خان کے خیالات جذبات تو یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا تھا ابھی جو آرٹیکل آیا ہے اس میں انہوں نے عمران خان کے فلاحی منصوبوں سمیت ان کی جو سیاسی یا سماجی خدمات ہیں اس کے اطراف میں پلس انہوں نے انیس سو ستر کی دہائی میں آکسفورڈ سے پڑھا یہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں لکھ دی ہیں کہ کیوں ضروری ہے یا کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بن سکتے ہیں اور پلس انہوں نے یہ بھی حالات کا کیا کہتے ہیں تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتے لیکن برطانیہ کے آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن وہ بہ آسان ہی لڑ سکتے ہیں تو ابھی اس میں بھی بہت زیادہ وقت نہیں ہے دیکھتے ہیں کب ہوتے ہیں الیکشن لیکن عمران خان کے لیے جو کروشل مومنٹس ہیں یا اس وقت جو ان کا اصل میچ پڑا ہوا ہے جو اصل الیکشن ہے وہ پارلیمنٹ شو ڈاؤن ہے بدقسمتی سے اس وقت عمران خان جیل میں ہے اپنے پارٹی اراکین کے ساتھ براہ راست ان معاملات کو مانیٹر نہیں کر پارے جیل سے لیمیٹڈ معلومات کے تحت جو کچھ ان کو بتائی جاتی ہیں وہ بھی واقعات ہونے کے بعد ان کو پتا چلتا ہے پھر اس کے اوپر ردعمل آتا ہے اس سے پہلے تو چیزیں ان کے اس طرح سے نالیج میں نہیں ہوتی کہ وہ لاسٹ مومنٹ پہ کوئی چیز کر سکے یا اگر ان کا کوئی میمبر ادھر ادھر جا رہا ہے اس کا کوئی گلہ شکوہ ہے اس کو سن سکے ان کے تحفظات کو دور کر سکے تو وہ پلیٹ فارم نہیں ہے لیکن اگر پی ٹی آئی کے چار سے پانچ لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اور یہ سلسلہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کر رکنا چاہیے اور اسی کے لیے یہ سارا معاملہ ہوا کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کیوں پی ٹی آئی کے تصور نہیں ہونے چاہیے کیوں بلے کا نشان چھینہ گیا کیوں آزاد لڑایا گیا کیوں یہ سارا کچھ ہوا پھر لوگ اس طرف نکل پڑتے ہیں پھر آپ کے فیصلوں کے اوپر لوگ question کرتے ہیں relate کرتے ہیں کہ یہ فیصلے اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ یہ ہوگا اور اب لوگ اتنے اکل مند ہیں اتنے سمجھدار ہیں کہ ان کو ان چیزوں کا بہت سانی پتہ چل جاتا ہے anyways ابھی تک کیلئے اتنے اپنا بہت سا خیال لکھئے اللہ حافظ